راز حقیقت میں ہو شامدید حضرت ابو حریرہ اور شیطان کی ملاقات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نیگرانی پر مجھے مقرر فرمایا ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ کے پاس لے چلوں گا اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں میرے اوپر میرے اہل اعیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو نبی کریم نے مجھ سے فرمایا ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی حبر دے دی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل اعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبردار رہنا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا مجھے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا چنانچہ میں اس کی تاک میں لگا رہا اور وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ برنا شروع کر دیا میں نے اسے پوکڑ کر کہا میں تجھے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں ضرورت مند ہوں میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے اب آئندہ میں نہیں آؤں گا مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا ابو حریرہ تیرے قیدی کا کیا ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اپنے اہل ایال اور اپنے بال بچوں کی شکایت کر رہا تھا مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خوشیار رہنا اس نے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا چنانچہ میں پھر اس کی تاک میں رہا اور وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے گلہ برنے لگا میں نے اسے پکڑ کر کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا یہ تیسرا اور آخری موقع ہے تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا مگر تو پھر آ گیا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آئیت القرصی پڑھ لیا کرو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا تو میں نے اسے چھوڑ دیا صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا میں نے عرض کیا اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے تو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات کیا تھے میں نے کہا وہ یہ کہہ گیا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آئیت القرصی پڑھ لیا تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے کام کرنے میں سبقت لے جانے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے اس لئے آخری مرتبہ بھی اس کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنو اگرچہ وہ جھوٹ ہے لیکن تم سے سچ بول گیا ابو حریرہ تم جانتے ہو کہ تم تین راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اس کے شر سے بنا آتا فرمائے آمین آمین